مرکزی تقریب جی ایٹس کیو میں ہوگی تمام چھاؤنیوں میں بھی خصوصی تقریبات کا انعقاض کیا جائے گا خراج عقیدت وزیر آزم عمران خان نے کہا زندہ قومیں آزمائشوں سے گزر کر مضبوط ہوتی ہیں آج اس اہد کی تجدید کریں کہ ملک کے دفاع اور سلامتی کا تحافظ ہر قیمت پر کرتے رہیں گے جنگ ستمبر کے شہدہ اور غازیوں کو خراج عقیدت لاہور میں آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا کی جانب سے میجر شبی شریف شہید کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی لاہور گیریشن میں جی او سی میجر جنرل محمد شہباز خان نے یادگار شہدہ پر حاضری دی پھولوں کی چادر چڑھائی چونڈر میں پروکار تقریب جنگ ستمبر کے شہدہ کی یادگاروں پر سلامی مزاروں پر پھول چڑھائے گئے وادی پنشیر بھی طالبان کے کنٹرول میں زبی اللہ مجاہد نے فتح کا اعلان کر دیا اہم امارتوں پر امارات اسلامی کے پرچم لہرا دی گئے لڑائی میں مزاہمتی گروپ کی ترجمان فہیم دشتی سمیت دو اہم کمانڈرز مارے گئے افغانستان میں قومی حکومت کے قیام کی کوششیں تیز آئندہ چند دنوں میں حکومت کا اعلان متوقع ملک میں کورونا کی چوتھی لہر کے وار مزید ستاون افراد پیاروں کو روتا چھوڑ گئے اموات چھبیس ہزار دو سو بتیس ہو گئی تین ہزار چھہ سو تیرہ نئے کیسز ریپورٹ شرعہ چھ آشاریہ تین دو فیصد رہی سندھ میں کورونا سے پانچ افراد جا بہت تمام افراد کا تعلق کراچی سے ہے سندھ کے سکولز میں ویکسینیشن مہم کا آج سے آغاز نوی سے باروی جماعت تک کے طلبہ کو ویکسین لگوانے کے لیے والدین سے رضا مندی کا سرٹیفکٹ لینے کا فیصلہ کورونا کی شرعہ چھبیس سے کم ہو کر چھے سے سات پیسد ہو گئی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا سندھ میں ویکسینیشن کا عمل مزید تیز کر رہے ہیں وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں برطانیہ نے ابھی تک پاکستان کو ریڈ لسٹ میں رکھا ہوا ہے پاکستان کے کرونا اعداد الشمار سے مطمئن نہیں اور نیوزیلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز اور آئی سی سی منز ٹی ٹوئنٹی ورلک اپ کے لیے قومی سکوٹ کا اعلان آج ہوگا چیف سیلیکٹر محمد وسیم قضافی سٹیڈیم میں سکوٹ کا اعلان کریں گے سکوٹ میں دو لیگ سپنرز شامل کیے جائیں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے